ساتھ وجود ہے ایک بہن جن کا نام آئیشہ ہے ایک سال سے جائے نشے جیسی لارت پر یہ مبتلا ہے تو جامعہ نیمیہ سے اسلام قبول کیا ہم نے رنٹے پر گھر لیا اللہ پاک نے ساتھ دیا اسفارہ پڑتی ہوتی تھی میں ابھی میں نے تیسرا کلمہ سیکھا ہی ہے تو خیر وہ خود نہیں چھوڑ پایا میرا چھوڑوا دیا اس نے تو میری ماں میرا سہارا تھی میری ماما کہتے ہیں تم دوبارہ کرشن ہوگی تمہارا علاج کراتی ہوں دوبارہ نکاہ کراتی ہوں ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ سے جلد پہنچ سکے بہتر ہے نہ ڈالو ستاروں پہ کمن دے انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے اسلام علیکم آپ کا بیزبان سیشہ رنوانی آپ کی حدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان لازی نشے جیسی لارتے کئی ہستے بستے کرو اچار دیئے کئی حسین خوبصورت جہاں چہرے بگار دیئے آج ہی ایک ایسی کہاری آپ کے سابرے لے کے آیا ہوں میرے ساتھ موجود ہے ایک بہن جن کا نام آئیشہ ہے ایک سال سے جہاں نشے جیسی لارتے یہ مبتلا ہے اور یہ ایک روڈ کے اوپر جہاں بیٹھ کر اپنی زلی گزار رہی ہیں ان کی کہانی کی ہے انہی کس دوار جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ایشہ یہ بتائے گا کہ ایسا کون سا موڑ آیا کہ آپ ایچھے جیسی لارتے ہیں بھائی میری نا ماما مجھے ہسٹل میں چھوڑ کے دیں تھی تو ادھر نیرسری سے لے کے میٹرک تک میں ہسٹل میں رہی ہوں کہ ایر مامو کھرچہ میرا رکھ لیتے تھے میری فیز دیتے تھے چھٹیاں بھی ہوتی تھی تو میں ہسٹل میں ہی رہتی تھی سب بچوں کو ان کے مابا ملنے آتے تھے میں شیدو سے کیلی رہی ہوں مابا کا پیار نہیں ملا مجھے تو جب میں نے میٹرک لیئر کی ہے تو میرے مامو نے مجھے گھر سے نکال دیا ماما نے دو مینے کا خرچہ نہیں بھیجا میری دوست ہی ہسٹل کی ہی نہ اس کی فیملی نے مجھے ایکسپٹ کر لیا لیکن وہ نشہ کرتی تھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ نشہ کرو گی تو تم لگ جاؤ گی پھر جب اس نے پینا میں نے پینا تو میں لگ گئی تھی اس نشہ پہ اس نے اپنے لالچ میں لگایا کہ میں غلط کام کروں دو نمبر کام کروں لیکن میں مانگ لیتی ہوں مانگنا پسند کیا میں نے روڈ پہ آگئی تو مجھے ایک لڑکہ ملا اس کے آگے پیچھے آرڑی کوئی نہیں تھا تو کون نہیں چاہتا جو پڑا لکھا ہو کہ اپنی اچھی زندگی گزارے لیکن میں ایسا اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ اللہ پا کسی دشمن کو بھی یہ نشہ پہ نہ لگایا تو اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اس نے مجھے اسلام قبول کر آیا جامعہ نیمیہ سے یعنیہ کرسچن تھی جی بالکل تو جامعہ نیمیہ سے اسلام قبول کیا ہم نے رنٹے پہ گھڑ لیا اللہ پاک نے ساتھ دیا اسپارہ پڑتی ہوتی تھی ابھی میں نے تیسرا کلمہ سیکھا ہی ہے تو خیر وہ خود نہیں چھوڑ پایا میرا چھڑوا دیا اس نے تو میری ماں میرا سہارا تھی میری ماما کہتی ہے تم دوبارہ کرسچن ہوگی تمہارا علاج کراتی ہوں دوبارہ نکاہ کراتی ہوں میں نے کہا میں مر جاؤں گی اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گی خیر انہوں نے پیسے نہیں بھیجے گھر کا کرایا نہیں دے پائی میں تو میں دوبارہ سے روڈ پہ آگئی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرا کوئی علاج کروائے میں صحیح ہو جاؤں گا مر کتنی ہے بیس سال مجھے مطلب کہ پورا سال ہوا ہے میرے ہسپنڈ کی ریتھ ہوئے کو پہلے تو میں مانگ کے اپنا گزارہ کر لیتی تھی جب سے انجیکشن کی وجہ سے زخم ہوا ہے میرے سے چلا نہیں جاتا میں کہتی ہوں یا تو اللہ پاک موت دے دے یا تو کوئی ایسا بندہ بھیجے فرشتہ بنا کے کہ جو میرا علاج کروا دے میں صحیح ہو جاؤں نشہی اپنی مرضی سے گھر سے آتے ہیں میں کہتی ہوں وہ پاگل ہیں جو ماں باپ کا جس کے پر ماں باپ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کو قدر نہیں ہوتی آپ کونسا نشہ کرتی ہیں میں پوڈر اور آئس پیٹی ہوں تو آپ کی والدہ جو ہے وہ جو دبائی میں رہتی ہے آپ کے دوسرے فیملی والے وہ کہاں رہتی ہیں میرے باقی رشتہ دار مجھے نہیں بلاتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم کرسچن ہو والٹن ورکشاپ میں رہتے ہیں آپ کے بھائی بہنیں وہ کتہ رہتے ہیں میری بہن ماما کے پاس ہی ہوتی ہے میری ماما کوئی جوب پرگیرہ نہیں کرتی ہیں ویزو کا کام کرتی ہے میری بہن ویزا کمپنی میں جوب ویزا عمرہ ویزا کبھی نہیں کہا کہ آپ روڈ پر یہاں پر رول رہی ہیں تو کیوں آپ میرے گھر آ جائیں اس نے میری ماما سے لیدہ مجھے کہا تھا کہ تم اپنے مذہب میں دوبارہ آ جاؤ تو رو میں تمہیں ہر چیز دوں گی میں نے اس کو بھی یہی کہا میں نے کہا آپ کوئی مزاق تو نہیں ہے آپ مجھے ویسے بھی رکھ سکتے ہو لیکن وہ بہت خلاف ہیں مجھے نہیں بلاتی میں نے ان کو چھوڑ دی ہے لیکن اللہ پاک کی ذات بہت بے نیاز ہے آپ کو فرشتہ بنا کے بھیجائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے میری بہن آپ یہاں پہ بے سہارا بڑی ہے آپ کو بلکل لوگ تنگ بھی کرتے ہیں جی بلکل پہلے تنگ کرتے تھے یہ پبلک پلیس آئی در جب سے میں آئی ہوں تو کوئی تنگ نہیں کرتا میری دوست ایک بنی ہوئی ہے اس کو اللہ پاک بہت زیادہ دے وہ جاتی ہے مجھے ایک دو ٹائم کا نشہ وغیرہ روٹی پانی ابھی یہاں پہ نشہ آ کے سو جائیں گے لیکن میں اکیل ہی ہوتی ہوں میں کسی کو نہیں بلاتی وہ آتی ہے روٹی دے یا نہ دے ہم نے نشہ دے جاتی ہے اور بھی اللہ کے بڑے لوگ ہیں جو مجھے کھانا وغیرہ دے جاتے ہیں اچھے بتائے کہ آپ چاہتے ہیں کیونکہ آپ پھر ایک وہ حسین لائف گزارے جو آپ ایک سال پہلے گزارتے تھے جی بلکل میں چاہتی ہوں کہ میں پہلے جیسی ہو جاؤں کیوں کیونکہ کچھ نشہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے میں گلتی سے لگی ہوں مجھے بتا ہے میری گلتی ہے کیونکہ کوئی کسی کو نہیں لگاتا بندہ خود لگتا میں چاہتی ہوں کہ میں یہ چھوڑوں اور میں نراش نہیں کروں گی جسنا باقی لوگ کرتے ہیں آپ سے کل کتہ پڑھئیے میٹرک کیا ہے آپ نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد آپ پھر قرآن بھی پڑھایا قرآن ابھی شروع نہیں کیا تھا وہ مجھے سفارہ پڑھا رہے تھے میں نے تیسرا کلمہ سیکھا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں مزید اور نماز پڑھوں کیونکہ اللہ پاک کو کیا مو دکھانا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں نماز نہیں سیکھ پائی خیر میں استغفر اللہ پہلا کلمہ جو مجھے آتا ہے ٹھیک ہے یا ہیو یا کیوں میں پڑھتی رہتی ہوں تو دیکھ لیں اللہ پاک کی ساتھ دے لی ہے ناظرین آپ نے عیشہ کی دکھ بری سنوری سورین کی فیملی جو ہے وہ دمائی میں رہتی ہے اور یہ جو ہے بیس سہارا روڈ پر بیٹھی ہے یہ نشہ کرتی ہے ایک سال سے ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی شخص صحبے اقتدار اور صحبے سربت لوگ اگر کوئی میری ہیلپ کرنا چاہے یا میرا علاج کرنا چاہے ان سے گزارا چاہے کہ وہ میرا علاج کریں تاکہ میں ایک حسیل لائف گزار سوں گا اپنے بیس پانس چینل بانی کو ریل پاکستان سے جہاں سے چیئے انہاری کے پان